بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس رقم سے کرز کی مقدار منفی کرنے کے بعد بھی نساب جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نساب کے بقدر پیسہ باقی رہتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اسی ہزار کو ہم نساب بنا لیتے ہیں اور ایک شخص ہے جس کے پاس دو لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور دو لاکھ روپے موجود ہونے کی صورت میں اس کے اوپر کرز بھی ہے اور کرز مثال کے طور پر ایک لاکھ ستر ہزار ہے تو پیچھے تیس ہزار بچتے ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اور اگر کرز یہ تو وہ صورت ہے کہ جب کرز اس کا من نفی کیا جائے نکالا جائے تو اس کے بعد اس کے بعد وہ نساب کا مالک نہیں بنتا تو وہ صورت بنی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں اور تین لاکھ روپے اس پر کرز ہیں اب کرز جب اس کے پیسوں میں سے نکالا جائے گا تو پیچھے دو لاکھ روپے بچتے ہیں تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی تو یہی ہے کہ اگر کرز منفی کرنے کے بعد نساب کی مقدار سے کم پیسے بچتے ہوں تو قربانی واجب نہیں ہوگی اور اگر کرز منحہ کرنے کے بعد پیسے بچتے ہیں اور وہ نساب کے مطابق ہیں تو اس وقت اس پر قربانی واجب ہوگی ٹھیک ہے جی واللہ عالم بالسواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے